ایلینز ایلینز اور سبھی آکاش گنگا یعنی گیلکسی میں کم سے کم دس ہزار کروڑ تارے ہیں کی اگر آپ کالکیولیٹ کرے تو دو سو ارب گیلکسی میں اتنے تارے ہیں اگر ہر تارہ ایک ریت کے قد کے برابر بھی ہو جائے تو بھی اس سے ہی کم سے کم ایک لاکھ پرتوی جیسے وشال گرہ بن جائے اسی سے آپ ان تاروں کی سنکھیا کا انمان لگا سکتے ہو پر اسے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ ہر تارے کے پاس ساتھیا آٹھ گرہ موجود ہے پھر بھی آج تک ہمیں ایک بھی ایسا گرہ نہیں ملا ہے جہاں یا تو ہم نے جیون کھو جا ہو یا پھر اسے گرہ پر رہ رہی سبھیتہ نے ہم سے کانٹیکٹ کیا ہو تو اتنا گرہ ہونے کے بعد بھی برہمانڈ اتنا کھالی کیوں ہے کیوں ہم آج تک کسی بھی ایلین لائف سے نہیں مل سکے ہیں کیا مانو سبھیتہ اس وشال برہمانڈ میں ہمیشہ اکیلی ہی بنی رہے گی اور کیا ایلینز ہم سے اتنے زیادہ ایڈوانس ہیں کہ ہم ان کی کمپیوٹر سیمولیشن کی ایک رچنا ہے تو اس وجہ سے وہ ہمیں کبھی بھی کانٹیکٹ نہیں کرتے ہیں ان سبھی باتوں کو جاننے کے لیے تو چلیے اپنی یاترہ شروع کرتے ہیں پرتوی کو چھوڑ کر کسی بھی دوسرے پلینٹ پر پائے جانے والے کسی بھی طرح کے جیون کو ہم ایلین لائف کہتے ہیں اگر کسی دوسرے گرہ میں ایک چھوٹا سا بیکٹیریا بھی پنپ رہا ہے تو اسے بھی ہم ایلین ہی کہیں گے اگر ہم خود اپنے سولر سسٹم کی بات کریں تو یہاں پر پرتوی کے علاوہ کسی اور پلینٹ پر جیون پوسیبل نہیں ہے پر کچھ مونز ایسے بھی ہیں جہاں آج نہیں تو بھوشے میں جیون پر آوش شکتا ہے جیسے کی ٹائٹن یوروپا یہاں پر سائنٹسٹ کو لگتا ہے کی لائف ہو سکتی ہے جیسے جوپیٹر کا چند یوروپا پوری طرح برف سے ڈھاکا ہوا ہے اس کے سرفیس پر ریڈییشن اور ٹیمپریچر کے کارن تو کوئی لائف نہیں ہو ساکی لیکن اس کی برف کی کئی کلومیٹر نیچے اگر پانی موجود ہوا تو وہاں پر مایکرو آرگنجم ہو سکتے ہیں بس اس کے علاوہ ہمارے سولر سسٹم میں فلحال کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے جہاں لائف ہو انیس سو اکسٹھ میں ڈاکٹر فرانک گری نے ایک میتھمیٹیکل ایکویشن دی تھی جس سے ہم یہ پتا کر سکتے ہیں کی ہماری گیلیکسی میں کتنی ایلینز سیولائیجیشن موجود ہو سکتی ہیں آپ کو وشواس نہیں ہوگا دوستوں لیکن ریکس ایکویشن کے حساب سے کیول ہماری گیلیکسی میں پانچ کروڑ سے بھی زیادہ ایلین پلینٹس ہو سکتے ہیں اور یہ ریجلٹ کہیں نہ کہیں میچ بھی کرتا ہے کیونکہ ہمارا یونیورس اتنا بڑا ہے کہ ایلین نہ ہونے کی بات ایلوجیکل ہوگی برہمانڈ تو چھوڑیے ہماری ایک گیلیکسی ہی اتنی وشال ہے کہ یہاں پر ہمارے علاوہ اور بھی سبیتائیں ضرور ہوگی بڑے بڑے سائنٹسٹ نے بھی اس چیز کو مانا ہے پر فلحال ہمیں اب تک کوئی ہنٹ نہیں ملی ہے لیکن ایلینز کا اس برہمانڈ میں موجود ہونا ایک سو پرسنٹ مجھے صحیح لگتا ہے آپ خود ہی سوچئے کہ ہماری گیلیکسی میں ستر ہزار کروڑ پلینٹس ہیں اگر ہم یہ بھی مان لے لے کہ ان میں سے کیول شونی شونی ایک پرسنٹ پلینٹس ہابیٹیبل ہیں تب بھی سات کروڑ گرہ رہنے لائک ہونا چاہیے ایلینز ہم سے زیادہ ایڈوانس ہیں تو اس کا مطلب یہ نکل کر آتا ہے کہ ہماری گیلیکسی میں کم سے کم سات ہزار گرہ تو ہونا چاہیے جہاں کی سیولائیجیشن ہم سے بھی بہت زیادہ ایڈوانس ہو اور ٹیکنولوجی میں بھی ہم سے بہت آگے ہو اب سوال اٹھ کر آتا ہے کہ اگر ہماری گیلیکسی میں سات ہزار سے بھی زیادہ ایڈوانس سیولائیجیشن موجود ہیں تو اب تک ہمیں ان میں سے ایک بھی کیوں نہیں دکھائی دی ہے آج کے سائنٹیفک ورلڈ میں یہ سب سے بڑی انسولڈ مسٹری ہے یا پھر یوں کہیں کہ سب سے بڑا پیراڈاکس ہے اسی انسول جی پہلی کو ہم دہ فرمی پیراڈاکس کے نام سے جانتے ہیں تو دوستوں آپ خود ہی سوچئے کہ اگر یہ گیلیکسی میں سات ہزار ہائی ٹیک سیولائیجیشن موجود ہیں تو پھر کیوں اب تک ہمیں ان میں سے ایک بھی نہیں ملی ہے ہائی ٹیک سیولائیجیشن سے میرا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے اب تک ٹائم ٹیکنولوجی کا اسے شروع کر دیا ہوگا اور سپیس ٹریول تو ان ایلینز کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا اب یہ ایلینز کتنے ایڈوانس ہو چکے ہوں گے یہ سمجھنے کے لیے آپ کو جلدی سے میں ایڈوانس سبھتا کا ایک کرائٹیریہ سمجھا دیتا ہوں آکاش گنگا میں موجود سبھتاؤں یعنی سیولائیجیشن کو تین مین کیٹیگریج میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اسے ہم کارڈ شپ سکلوی کہتے ہیں تو اس سکیل کے حساب سے کوئی بھی سیولائیجیشن ان تین میں سے کسی ایک کیٹیگری کو بلونگ کرے گی ٹائپ ایک سیولائیجیشن یہ وہ سیولائیجیشن ہے جو اپنے پلانیٹ کی ساری انرجی کا یوز کرنا جانتی ہو ایک پلانیٹ کے کور اور اس کے سٹرکچر میں بہت ساری انرجی سٹور رہتی ہے تو جو سیولائیجیشن اس ساری انرجی کو کنٹرول کرنا سکھ جاتی ہے اسے ٹائم بن سیولائیجیشن کہتے ہیں ابھی ہم پوری طرح سے ٹائم سیولائیجیشن نہیں بن پائے ہیں ابھی تک ہم لوگ کیول تیہتر پرسنٹ تک ہے ٹائم سیولائیجیشن بننے میں ایک سو سے دو سو یئرز وقت لگ سکتا ہے ٹائپ دو سیولائیجیشن یہ وہ سیولائیجیشن ہے جو کیول اپنے پلانیٹ پر نہیں اپنے پیرنٹ سٹار کے ساری انرجی یوز کرنا سکھ جائے یہاں بات کر رہا ہوں جس میں ایک سیولائیجیشن اپنے تاروں کے چاروں اور میٹل سے بنا ہوا ایک بہت بڑا سفیریکل سٹرکچر لگا دیتی ہے اور یہ سٹرکچر اسے تارے کی ساری انرجی کو ابجورب کرتا رہتا ہے ہم ابھی اسی سیولائیجیشن کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ہماری گیلیکسی پہ کم سے کم اس طرح کی سات ہزار ٹائپ دو سیولائیجیشن تو ہونی ہی چاہیے ہم انسانوں کو یہاں پہنچنے میں دس ہزار سے لے کر ایک لاکھ سال تک لگ سکتے ہیں خیر اب چلتے ہیں ٹائپ تین سیولائیجیشن کی اور دوستوں یہ سیولائیجیشن بہت بہت زیادہ ایڈوانس ہوتی ہے کیونکہ اس کیٹیگری میں کیول وہ ایلینز آتے ہیں جو اپنے سولر سسٹم میں ہی نہیں بلکہ پوری گیلیکسی پر کنٹرول رکھتے ہو اس سیولائیجیشن کے پاس اتنی کیپیبلیٹی ہوتی ہے کی پوری گیلیکسی کے کسی بھی تارے یا پلینٹ سے انرجی لے سکتی ہے یہاں بھی کہا جاتا ہے ٹائپ تین سیولائیجیشن اپنی انرجی بلیک ہول سے لیتی ہے انٹرسٹیلر ٹریول ان کے لیے بہت ہی آسان ہوتا ہے یہاں سیولائیجیشن ہمارے لیے کسی بھگوان سے کم نہیں ہے کیونکہ جو سیولائیجیشن پوری گیلیکسی کو کنٹرول کرتی ہے وہ اپنی مرضی سے کسی پلینٹ کو بنا سکتی ہے اور نشٹ بھی کر سکتی ہے اس طرح کی سبہتہ اتنی کمپیوٹنگ پاور استعمال کرتی ہے کہ ایک بار میں کئی ٹائپ دو سبہتاؤں کو سیولائیجیشن سے بنا کر کے کبھی بھی ختم کرتے انسانوں کے لیے اس کی کلپنا کرنا بھی اسمبھف بات ہے لیکن پھر سے ہمارے سامنے وہی سوال آتا ہے کہ اگر ایسی ایڈوانس سیولائیجیشن ہر گیلیکسی میں موجود ہے تو وہ ہمیں اب تک دکھائی کیوں نہیں دی ہے آخر کیا کارن ہے کہ لائٹ سے بھی تیز انٹرسٹیلر ٹریول کرنے والی ان سبہتاؤں کو آج تک پرتوی کیوں نہیں دکھائی دی ہے تو دوستوں اس کے کچھ ایکسپلینیشن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو شاید سکٹ ان پہلی اور کہیں تو پھر بھی پیراڈاکس کو سولو کرنے کی کوشش کریں گی یہ بہت ہی انٹریسٹنگ ایکسپلینیشن ہونے والی ہے سب سے پہلا ایکسپلینیشن تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی سیولائیجیشن ہم سے بہت بہت دور ہے یہاں پوسیبیلیٹی سب سے صحیح لگتی ہے تو چلیے جانتے ہیں کی آخر کیسے جیسا کی میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ ہماری ملکیوے گیلیکسی میں سات ہزار سے زیادہ ایلین سیولائیجیشن ہو سکتی ہیں پر اتنی وشال آکاشگنگا میں ان سبہتاؤں کے بعد بھی ستر ہزار کروڑ تارے موجود ہے اور یہ تارے بھی ایک دوسرے سے کافی دور ہے جیسے کی اگر ہم اپنے سورے کی ہی بات کریں تو ہمارے سورے سے سب سے نزدیکی تارہ پروکسیما سنٹری ہے پر سننے میں یہاں نزدیک لگتا ہو پر یہ واسطہ میں ہم سے اکتالیس خراب کلومیٹر دور ہے یہاں پر بوئیسر جیسے یان کو پہنچنے میں تیہتر ہزار سال لگ جاتے ہیں تو آپ ہی بتائیے کی جب سب سے نزدیکی تارہ چار لائک یا اور کہیں تو اکتالیس کروڑ کلومیٹر دور ہے تو پھر باقی تاروں کا تو کہنا ہی کیا اب اگر کوئی سیولائیجیشن ٹائپ تو کیٹگری میں آگئی ہے اور اپنے آسپاس کے سولر سسٹم میں وزٹ کر رہی ہے تب ہی اس بات کے کافی کم چانسے ہیں کی ایسی کوئی سیولائیجیشن ہم سے مل پائے کیونکہ گیلیکسی سچ میں بہت بہت ہی بڑی ہے ہائیلی ایڈوانس سیولائیجیشن کو بھی اس گیلیکسی کو کور کرنے میں لاکھوں سالوں کا وقت لگ جائے گا تو اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس گیلیکسی میں ایلینز تو ہو لیکن وہ ہم سے اتنا دور ہے کہ آج تک بھی ہمیں کبھی ڈسکور نہیں کر پائیں اور نہ ہی ہم انہیں کھو سکے آئیے فرمی پیرادوکس کی دوسری ایکسپلوریشن جانتے ہیں جو سچ میں آپ کے ہوش اڑا دے گی اس پیرادوکس کی دوسری ایکسپلوریشن ہے ٹائم گیپ دوستوں ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرتوی کی عمرت چار سو پچاس کروڑ سال ہے جبکہ گیلیکسی تو تیرہ عرب سالوں سے ایک جسٹ کر رہی ہے اگر اپنی بات کریں تو آج کا آدھونک انسان بھی اس پرتوی پر کےول تین لاکھ سال سے موجود ہے ان تین لاکھ سالوں میں ہم نے جو بھی رہ سمائی اور عدبھت چیز دیکھی ہیں وہ ساری ہمیں لگ بھگ اتحاس میں درج مل جاتی ہیں لیکن کیا ہو اگر میں کہوں کہ کوئی سیولائیجیشن اس پرتوی پر تین لاکھ سال پہلے آئی ہو تو ہم اس کے بارے میں کیسے جانیں گے دوستوں آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ اس گیلیکسی کی عمر کتنی زیادہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے کئی تارے اور سوری بھی کروڑ سال پرانے ہیں تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی سیولائیجیشن تب پنپ رہی ہو جب ہماری پرتوی بننا شروع ہوئی ہو جب پرتوی پر جوالا مکھی فٹ رہے ہو تب سیولائیجیشن ڈائیسن سپیر بنا رہی ہو اس طرح دھیرے دھیرے ہائی ٹیک سیولائیجیشن بن چکی ہوگی اور شاید پرتوی پر بھی آئی ہوگی لیکن تب یہاں پر کوئی نہیں تھا جو انہیں اور ان کی ٹیکنولوجی کو سمجھ سکے ہو سکتا ہے کہ اسے وقت پرتوی کی ایکموسفیرک کنڈیشنز ہابیٹیوڈ نہیں تھی اس لیے یہاں گرہ سیولائیجیشن کو بلکل بیکار لگا اور وہ آگے بڑھ گئے لیکن سمجھ کے ساتھ دھیرے دھیرے کسی ٹریجیڈی کی وجہ سے سیولائیجیشن ختم ہو گئی ہو اور اس کے بہت سمجھ بعد پرتوی پر ہم انسان آنا شروع ہوئے لیکن تب تک سیولائیجیشن ویسے بھی پوری طرح ختم ہو چکی تھی اور اب تک تو ان کے سارے ثبوت بھی مچ چکے ہوں گے یہاں ایکسپلینیشن بھی اپنی جگہ صحیح لگتی ہے کیونکہ ہم انسان تو اس گیلیکسی کے ایک چھوٹے سے ماسوم بچے ہیں جو ابھی ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں جبکہ اس گیلیکسی کا اتحاس بہت پرانا ہے ان عربوں سالوں میں نا جانے کتنی سیولائیجیشن بن چکی ہوں گی اور نا جانے کتنی ختم ہو چکی ہوگی فلحال سپیس میں اترے ہوئے ہمیں ایک سو سال بھی نہیں ہوئے ہیں اور ابھی سے پوری گیلیکسی کی ہسٹری کو جان لینے کا دوا کرنا کافی ایلوجیکل ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے آنے سے پہلے یہاں پرتوی پر ایلینز کئی سال تک رہے گی ہو لیکن آج ہمیں ان کے کوئی ثبوت نہیں ملتے ہیں دوستو ایلینز کے اس پیراڈاکس کا ایک اور تیسرا ایکسپلینیشن جانتے ہیں جو کی تھوڑا مزیدار اور تھوڑا دراؤنا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انٹیلیجنس سیولائیجیشن ہمیں ڈھونڈ چکی ہو اور وہ ہمیں اوبجرب بھی کر رہی ہو لیکن بس وہ ہمارے سامنے آ کر ہمیں انٹرفیر نہیں کرنا چاہتی ہو وہ انٹیلیجنس سیولائیجیشن شاید ایسا اس لیے کر رہی ہو کیونکہ ہماری ٹیکنولوجی ابھی ان کے مطابق بہت ہی کمزور ہے اور وہ چپچاپ ہمیں اور بھی ڈیویلپ ہونے دینا چاہتے ہو حالانکہ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود اسے سبہتہ نے ہی ہماری پرتوی اور ہم انسانوں کو کسی کمپیوٹر سیمولیشن کے ذریعے بنایا ہو اور ہمیں رینڈم دیکھ رہی ہو اور شاید ایکسپیرمنٹ کر رہی ہو کس کے دوارہ بنائے گئے انسان اور پرتوی کیسے رہتے ہیں اور اپنے گرہ کا کیا کرتے ہیں یہ سن کر عجیب لگتا ہے پر ویگیانک اسے بھی ایک ریزن مانتے ہیں جس کی وجہ سے ہم آج تک کسی دوسری سبہتہ سے نہیں مل پائے ہیں اور آخر میں دوستوں اس کا ایک فورت ایکسپلینیشن جو مجھے کافی حد تک صحیح لگا وہ یہ ہے کہ شاید ہمارے کمیونیکیشن سگنل دسماج کر رہے ہو دوستوں یہ گیلیکسی بہت وشال ہے الگ الگ تارے الگ الگ کنڈیشن ہر سیولائیجیشن اپنے اپنے طریقے سے وکسط ہوئی ہے ایسا ضروری نہیں ہے کہ گیلیکسی میں جتنی بھی سیولائیجیشن ہے ان کی ٹیکنولوجی ایک ہی بیک گراؤنڈ پر بیسٹ ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو سگنلز ہم اتنے سالوں سے سپیس میں بھیج رہے ہو ویسے سگنل ان کی مشینز ڈیٹیکٹ ہی نہ کر کر رہی ہوں اور جو سگنل وہ بھیج رہی ہے وہ ہم نہیں ڈیٹیکٹر کا رہے ہو تو ایسے میں ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید ہمیں کوئی سگنلز نہیں مل رہے جبکہ ایسا نہیں ہے وہی ہر سگنل بھی لائٹ سپیڈ سے تیز نہیں جا سکتا ہے تو ہم چاہ کر کے بھی زیادہ دور کسی کو سگنل نہیں بھیج سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کے سگنل ریسیو کر سکتے ہیں سوچئے کسی ٹائپ دو سبھتا نے آج سے دس کروڑ سال پہلے کوئی سگنل پرتوی کی اور بھیجا ہو اور وہ ہمیں آج ریسیو ہوا ہو تو اگر ہم انہیں ریپلائی بھی کریں گے تو ہمارے ریپلائی کو بھی جانے میں دس کروڑ سال لگیں گے تو اتنے سمیے میں وہ سبھتا ہی اس برمانڈ یا جس گرہ پر جنمی تھی وہاں سے گائب ہو چکی ہوگی تو ایسے میں ہم کبھی بھی ان ایلینز سے کانٹیکٹ نہیں کر پائیں گے یہاں سچ مچ سوچنے میں ہی عجیب لگتا ہے اور سچائی یہی ہے تو دوستوں کیسا لگا یہ آج کا ویڈیو کمنٹ کر ضرور بتائے ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں ملتا ہوں